موسیقی 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 زیرہ پاؤڈر ہم نے ڈالنا ہے بھونہ زیرہ پاؤڈر ہے یہ دو ٹیبل سپون ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کی قوانٹٹی اچھی ہونی چاہیے اس کے خشبو بہت اچھی آتی ہے بلکہ دو ٹیبل سپون سے بھی زیادہ میں نے 2 ڈا ہاف ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر ڈالا ہے زیرہ پاؤڈر اس میں ڈالا میں نے 1 ڈیبل سپون کے قریب پیسا سوکھا دھنیا 1 ڈیسپون سالٹ آپ اس میں زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ تھوڑ سا پسند دوں تو 1 ڈا ہاف ٹی اسپون کے قریب ہے یہ اور اگرنا ہاف ٹی سپون کے قریب ہے یہ بلکہ میں نے اس کو ون ٹی سپون کر دیا ہے ہاف ٹی سپون کے جگہ اسے سلیور بڑا اچھا آتا ہے ساتھ میں جائے گی ہمارے لسن ون ٹی بل سپون پیسا ہوا اسے مکس کر لیں گے اور ہم اس کو اب مکس کریں گے ہم نے پیسٹ بنا رہنا ہے اچھا سا اس کا مرچے مجھے تھوڑی سی اگر کم لگ رہی ہیں میں تمیس میں ہاف ٹی سپون اور ڈال دوں گی یہ میرا ہول چکن اس کے اندر گیا اب میں نے اس کو اس کے ساتھ مرینیٹ کر لینا سارے کو کٹ ساپنے لگا لے نہیں ہے چکن کے اندر مرچنے لجائے اگر آپ نے نہیں لگائے آپ نے بعد میں بھی لگا سکتے ہیں جسے اس ٹائم میں اس کو کٹ لگانا ہول گئی ہوں لیکن میں اس کو اند پہ اس کے اندر کر دوں گی اس کو اچھے سے آپ نے میریریٹ کر لے نہیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے اب اس کے اندر کٹ لگانے لگی ہوں ایسے کوئی پریشانی کی بات نہیں اگر آپ بھول گئے ہیں چکن میں کٹ لگانا سپیشلی چیسٹ پری سائٹ پہ تو ہے جو اس کو زیادہ تھوڑا سا کٹ لگائیں تاکہ جو ہے وہ اندر تک چلا جائے اور وہ جو ہے اس میں رچ جائے تیسٹ ہے اور یہ رہا میرا لگ پیس اور یہ لگ پیس پہ میں نے اس کو کٹ لگا دیا ہے آپ پہلے بھی لگا سکتے ہیں اس کو کٹ مرینیشن سے پہلے آپ کو کٹنا لگ جائے ہاتھ پہ اچھے سے یہاں پہ سپیشلی اس کے اندر اس کے اندر ضرور ہونا چاہیے یہ ڈان اب ہم اس کو چھوڑ دیں گے تھوڑے دیر کے لیے پلین گارلک رائز بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے کڑھائی لے لی ہے اپنی اس کے اندر میں ڈالوں گی گھی یا آئل جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہوتا ہے یہ بہت مزیدار بنتے ہیں ہلکے ہوتے ہیں بہت زیادہ کسی بھی ڈش کے ساتھ آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں جیسے سپیشلی سٹاف چکن کے لیے جیسے میرے پاس دو گلاس رائز ہے تو میں اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب جو ہے اپنا وہ ڈالوں گی گارلک کیونکہ ہے یہ گارلک رائز تو گارلک کا ہمارے گارلک رائے ہو گیا تو ہم ون ٹیبل سپون کے قریب اس میں زیرا ڈال دیں گے لائٹ سا براؤن ہو جائے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے آنچ ہمیں تھوڑی سی ہلکی کمی ہے تاکہ یہ پاپ اپ نہ ہو جب ہم اس کے اندر ہلکا سا پانی ڈالے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اس کے اندر ہوم سوڑٹ اس کے اندر ہیار ہے دو گلاس کے حساب سے جائصے آپ گھرayd کا س sang ہوں ایسے آپ جو ہے وہ اپنے حساب سے اس کو ڈال سکتے ہیں میں اس کو ہلکا سا ہلا ہوں گی اس کے سا فلا بھے تو اس کے اندر پانی ڈالا ہے ڈالانک کیوں راب incorrect 3 گلاس وٹر ڈالا ہے اور آپ 3 & a half بھی کر سکتے ہیں کیونکہ 70% رائز کو کوک کرنا ہے اور 30% چھوڑنا ہے سٹاپ کرنے کے لیے یہ آلماست 70% رائز جو ہے وہ گل گئے ہیں اس میں میں نے ایک دا سپورٹ جو ہے یہاں پر تھوڑے سے منٹ کلیوز ڈالے ہیں فور اروما یہ ہمارے چکن میں بھی بڑا اچھا سا اروما دے گا اس کو میں اگر آپ کو دکھاؤں یہ جناب یہ ہو گیا ہے آلما ایک کنی اس میں بنے رکھ دی ہے جیسے ہم بریانی میں نہیں رکھتے اس طرح سے ہم نے اس کے اندر ایک کنیس کے اندر رکھ دی ہے that's it اس کو ہم یہیں پہ بند کریں گے اس کے اندر سے ہم ایسے سالٹ اس کا دیکھیں گے پورا آ رہا ہے یہ اس کو ہم نے یہیں پہ چھوڑنا ہے اب یہ ہم نے اس کو سٹف کرنا ہے میں نے اپنے کچھ رائز جو ہے اس میں سے ہاف جو ہے وہ میں نے اپنے سٹینر میں نکال لی اچھا جو باقی رائز ہمارے بچ گئے ہیں اس کو ہم as it is جو ہے وہ دم لگائیں گے پانی جو تھا ایکس ایس جو میں نے سٹین کیا تھا وہ واپس میں نے جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اب میں اس کو دم لگا دوں گی ہلکی آج پہ اچھا جی اب میں نے کیا کیے کہ آلو کاٹے میں اس طرح سے گول دو یا تین آلو آپ اس میں کاٹ لیں وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں تاکہ اس کو بھی مسالہ اچھے سے لگ جائے پھر ہم جو ہے وہ اس کو ساتھ ہی اس کے رکھ دیں گے ایک دفعہ میں دوبارہ اس کو گھوماؤں گی سارے مسالے کو اس کے ساتھ اچھے سے آپ نے اس کو مسالے کے ساتھ دوبارہ سے ملا لیں تاکہ کہ کہیں کوئی سالٹ وغیرہ نہ رہ گیا ایک سائٹ پہ اچھے سے میں نے کوئی بھی بیکنگ ڈش لے لیے کسی بھی طرح کیا بیکنگ ڈش لے سکتے ہیں اس پہ میں نے اس کو ایسے رکھ دینا ہے یہ پورچن ہے یہ اپنے اوپر رکھنا ہے پھل ہال ابھی ہم نے بھرنے کے لیے اس کو ہم ایسے کھولیں اس کے اندر ہم اپنے رائس پھریں گے اچھا میں نے کیا کرنے کہ اس کے اندر اپنے رائس جو ہے وہ رکھتے جانے اس کو آپ نے ایسے کر کے پکڑ لینا ہے ایسے اس میں ہم ڈالیں گے اور اس کو ہم دبائیں گے اندر کر کے اس کو میں نے یہاں سے پکڑ کے اس کے اندر میں جاتے جاؤں گی اس کو میں نے دباتے جانے اندر کر کے آپ نے اس کو اچھے سے دبا دینا ہے یہ اندر جائے جارے ہیں رائس دبانا ہے اس کو آپ نے اور دبائیں گے یہ پھولتا جائے گا جیسے ہم نے بھر دینا اور دبائیں گے یہ پھولتا جائے گا جیسے جیسے ہم اس کو دبا رہے ہیں یہ پوکٹس کے اندر اور ہم دبائیں گے اس کو تھوڑا سا اور ہم اس کو کر کے دیکھیں گے کہ ہمارے پاس کتنا سپیس بچا ہے ہمارے پاس کتنا سپیس ہے ابھی تو ہم اس کے اندر اور ڈالیں گے اور پریس کریں گے تھوڑا سا اور پریس کریں گے تھوڑا سا اور پریس کریں گے تاکہ یہ اندر چلا جائے بعد میں خود ہی کھول کے نکلیں گے تھوڑا سا اور ڈالیں گے پھول کے سائز میں بھی تھوڑا سا زیادہ ہو گیا پھول کے سائز میں بھی اچھا جی اب میں نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو پٹیٹوز ہیں یہ میں اس کے سائد پہ ڈال دوں گی ایسے کر کے سارے اور یہ میں اس کو اس کے پر سے ڈالوں گی یہ سارا سمیٹھ کے جو ہے وہ اپنے اس کے پر سے گرا دینا ہے اب ہم نے تھوڑا سا اویل لے کر اس کے پر ڈیزل کر دینا ہے سیم اس کے پر پٹیٹوز اور اب ہم اس کو پری ہیٹ آمن میں بیک کریں گے یہ جناب میں نے اپنا چکن جو ہے وہ بیک کیا وہ باہر نکال لیا باربیکیو کی طرح میں نے اوپر سے جو ہے وہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے گریل کر لیا تھا 2-3 منٹس کے لیے کیونکہ میرے گھر میں زرہ گریل کیا وہ زیادہ پسند کرتے ہیں آپ بغیر گریل کے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں 40 منٹس اس کا مینیمم ٹائم ہوتا ہے اور ہر چیز دکھیں یہ میں نے کھا کے تھوڑا سا دیکھا ہوا ہے ہم میری تیسٹی ہر چیز جو ہے وہ اس کی پر فیکٹلی کوک ہے ہم بوٹی یہاں سے آپ کو کھا کے دکھاتیوں اس کی it's so tasty ہم نے کھا کے پر فیکٹلی کو پہٹلی میں آپ پہ کھا کے لیے یہاں پہ رائز ہے یہاں پہ چیز کی ہیں یہاں میں اندر چکن بھرا ہوا ہے ایک بہت کریں اور ایک بہت کریں یہاں سے یہ کھا کے لیے یہ دیکھیں یہاں سے یہ اتنا صوفت ایک ترتبط جیسے دکھانے کے لئے آپ کو جیسے دکھانے کے لئے آپ کو جیسے دکھانے کے لئے آپ کو جیسے کٹتا جا رہا ہے ہمم مری تیسٹی ہمم تو تیسٹی امید کرتی ہوں میری آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر میری ریسپی پسند آئے تو لائک کرنے میں شرمائیے گا نہیں بلکل بھی اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ